ہلو اسلام علیکم کیا حال ہے آپ لوگوں کے اور یہاں سہری کے بعد کچھ کام نمٹانے تھے تو جدی جدی وہ کام نمٹا ہے اور اس کے بعد باہر جانا تھا بچوں کے سکول جانا تھا اسائنمنٹ جمع کرانے کے لیے اور بس اس کی تیاری کی اور جب جلی جلی سارا پیک اپ کیا اور میں نکل گئی تھی سکول کے لیے دلی میں نکلی کیونکہ اس سے پہلے بھی اتنے کام ہوتے ہیں سہری کے بعد اب نہیں سوتے ہیں تو کبھی کچھے والے نے آنا ہے تو کوئی کام ہے تو خیر کر کر آکے میں کوشش کرتی ہوں کہ میں پھر سو جاؤں تو پھر آپ دوپیر تک اٹھ جائیں کیونکہ رات بھر تو سوتے ہی نہیں ہے بچے نہ سونے دیتے ہیں اور رمضان تو لگتا ہے بچوں کی عید ہے سارا جو ہے وہ ساری رات جاؤں اور پھر دن میں سو جاؤں تو بلکہ راہیل غصہ بھی کرتے ہیں کہ روٹین بہت خراب ہو گیا ہے لیکن پھر وہ یہ کہ کیا کرے باہر جانی سکتے ہیں پھر وائرس کا اتنا زیادہ ہو گیا ہے بس اللہ تعالی رحم کرے سب کچھ اچھا کرے تو خیر پھر وہی روٹین ہے کہ بچوں کو سلا کے میں نے کہا میں کام نمٹا کر آ جاؤں جلدی جلدی سے تو سکول گئی تھی سکول جانا تھا سکول کے لیے نکلی ہوں تو بس یہاں پر رستے میں پھر وہی جو میری عادت ہے ہمائی گلی کے کونے پہ جو یہ عام کا اتنا زبردستہ بڑا سا پیڑ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے اب کی پتہ نہیں کیا وجہ ہوئی ہے پہلے عموماً جو ہے بچے توڑ لیتے تھے جب یہ کچھی کہہ رہی ہوتی نہیں اب کی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے میں دیکھ رہی ہوں کہ لوگوں نے نہیں توڑا ہے کیونکہ یا تو شاید یہاں کونے پہ چوکیدار بیٹھ گئے اب ہو سکتا ہے اس کی ویڈے سے نہیں تو ماشاءاللہ سے دیکھیں کس عدل لدے میں یہ اتنے جتنی ویڈیو میں آئے بھی نہیں ہے یہ اس سے بھی زیادہ ہے ماشاءاللہ سے بہت زیادہ خیر وہاں سے نکلی تو اسکول کے لیے بس اسکول سے جلی جلی میں نے کہا کام نمٹا ہوں اسکول میں بھی اتنا رشت تھا کیونکہ آج لاز ڈے تھی یہ سبمیٹ کرانے کی تو اف میرے خدا مجھے یہاں اتنا ٹائم لگ گیا تھا اچھا خاصا رشت تھا اور وہ ضعبت ہے آپ کو ہومورگ سبمیٹ کرانا ہے تو ہر کوپیز کو کرانا ہے الگ الگ تینوں کو رائمہ کا الگ منحل کا الگ اور زین کا الگ تو وہ کوپیز کاؤنٹ کرنی ہے تو وہ فارم بھرنے ہیں کوپیز پہ کے کون کونسی کوپیز ہیں تو ایک بڑا ٹاسک تھا خیر میں نے جو بڑے دو ہیں ان کی جنگ لڑ لی تھی اور میں رائمہ کے لیے گئی تھی تو رائمہ کے کیمپس میں تو اللہ کا شکر ہے رش نہیں تھا بالکل بھی نہیں تھا خالی ہی پڑا ہوا تھا چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو لوگ لیٹ کر دیتے ہیں کہ کوئی ایشو نہیں ہے تو خیر میں جلدی سے ان کا کام نمٹایا یہ بھی ٹینشن تھی بچوں کو سوتا چھوڑ گئی تھی میں گھر پہ لیکن یہ ہے کہ پتہ ہے کہ اٹھیں گے بھی تو اب اتنے بڑے ہیں رائمہ کے علاوہ تو زین منحل تو ماشاءاللہ سے اللہ کا شکر ہے تو ان سے مجھے ٹینشن نہیں ہوتی ہے کبھی ضروری کام بھی ہوتا ہے تھوڑی سی دیر کے لیے تو میں چھوڑ کے چلی جاتی ہوں ماشاءاللہ سے اتنے بڑے ہو گئے ہیں منحل 11 سال کی ہو رہی ہے ماشاءاللہ سے نیکس منت ہو جائے گی زین ماشاءاللہ سے 13.5 کا ہو گیا ہے اور رائمہ ماشاءاللہ سے اب جولائی میں چھ سال کی ہو جائے گی ماشاءاللہ سے دیکھتے دیکھتے اتنی تیجی سے وقت گزر گیا اور ابھی کی بات لگتی ہے کہ میں ابھی زین کو لے کے جاتی تھی سکول زین کے جی میں تھا چھوٹا سا تو خیر یہ تو سب وقت کے ساتھ ہے اب دیکھتی ہوں تو بچے اب اتنے بڑے ہو گئے بس سارا وقت گزر گیا کبھی کبھا لگتا تھا اف کیسے گزرے گا اب اللہ کا شکر ہے گزر گیا اور دیکھیں میں گھر پہ آئی تو یہ منحل جو ہیں وہ اٹھیویں تھیں زین اور من رائمہ تو سو رہے تھے اور ان کے اببا گھر ہوئے تھے آفس میں نے کہا تم کیا کر رہی ہو تو ماما مجھے بھوک لگی تھی تو میں سینویج بنا رہی ہوں حالانکہ اس سے سہری کے ٹائم پہ میں نے پوچھا تھا کہ تم کچھ کھا لو تو نہیں مجھے نہیں دل چا رہا تو ہلکا پل کا زبردستی انہوں نے کھایا اور بس اس کے بعد کچن کا پھیلاوا انہوں نے کباب فرائی کر کے رکھاوا تھا اور میں سینویج بناوں گی تو پھر میں نے ہٹا دیا تھا حالانکہ میں اس کو کوشش کرتی ہوں کہ کام کرے آنا چاہیے اب اتنی بڑی ہے کہ چیزوں کا اس کو پتہ ہونا چاہیے لیکن ہلکا پھلکا جو یہ ریلیکس ہو کے کر سا کہ چولے گولے کا کام میں کوشش کرتی ہوں کہ نہ کرے اور یہ دیکھیں میرا جو کام جو خراب ہوا تھا چیز جو ہے سلائس میں سینویج میں میں نے چیز رکھی تھی اور چیز یہ ملٹ ہو گئی پتہ نہیں کیا چکر ہو رہا ہے یا تو زیادہ رکھنے کی وجہ سے ہو جاری ہے یا کیا ہو رہا ہے خیر یہ آپ آگے چل گئے اور بھی دیکھیں گے کہ میں نے کیا کیا ہے اس دن تو یہ کام ہوا تھا اور اسی دن جب میں نے دوبارہ رات میں سینویج بنایا تو جو بیڑا گھرکو ہے اس کے بعد جو میں نے اس کو صفائی کیا اور صفائی میں مجھے ٹائم لگا ہے اوف میرے خدا تو خیر بس ادھر یہ ان کا سینویج ریڈی تھا یہ میرے بچوں کو ایک جنون چڑھتا ہے ایک چیز کھانے کا تو آج کل منحل کو شامی کباب کا جنون چڑھاوا ہے کہ میں اس کے سینویج کھاؤں گی مطبع اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ رات میں دوپہر میں شام میں صبح کھانا کا ٹائم اگر کھانا ان کا فیوریٹ بن ہے تو صحیح ہے وائز آج کل وہ اس پہ آئی میں ہیں تو خیر میں بھی کہتی ہوں چکن برگر وداو چیز اور بس اس کو ہر وقت ہوتا ہے ماما مجھے وہ مل جائے فرائز کے بغیر فرائز نہ ہوں بالکل بھی اور خیر دن گزر گیا تھا افتاری بغیرہ کر کے فارے ہو گئے تھے رات میں لیڈ گئے تھے اور یہ دیکھیں ایک بجے کا بجے کا ٹائم تھا منحل نے کہا ماما آپ گھڑی دیکھیں اور رائیما روم میں آئی ہیں اببا بھی لیڈ گئے تھے سونے کے لئے پہ جانے کا بہت شوق ہے آج کل زین کو ان کے اببا بائک سکھا رہے ہیں تو ان کو بھی آج کل بس مجھے بائک پہ لے کے چلیں تو ان کے اببا ان کو بہار لے کے گا میں کہتا ہی میں شاید مزاق کر رہے ہیں یہ اور نہیں بھائی یہ تو سیریس نکل گئے تھے میں بہار آئی لیکن بہار گیٹ پہ ہی لڑکے بیٹھے ہوئے تھے اوپر والے لوگ کافی سارے اپنے فرینڈز کے ساتھ بیٹھے تو مجھے اچھا نہیں لگا ویڈیو بنانا اور میں سمجھے تھی کہ شاید مزاق ہو رہا ہے یہ اب واپس آئیں گے یہ اب واپس آئیں گے اور میں اور منحل یہ کیا چل رہا ہے مطلب رات میں ایک بجے میں نے کہا یہ کوئی مزاق ہے تو خیر یہ اپنی جو چھوٹی ہیں اس کو لے کے نکل گئے تھے اور واقعی مجھے ابھی تک یقین نہیں تھا جب میں نے یہ بائک جاتے ہوئے دیکھی ہے اور یہ اندھیرے میں میں پتہ نہیں آپ لوگوں کو دیکھے گی نہیں یہ دیکھیں یہ اببہ بیٹی جو ہیں یہ ان کو لے گئے تھے راؤن دلانے اور میں اور منل یہاں گارڈن میں کڑے تھے منل کو جو موتیے کے جو پھول ہوتے ہیں جیسمن کہتے ہیں ای ٹھنک یہ جو موتیا ہوتی ہے یہ بہت پسند ہے اور واقعی اس وقت رات میں نکلو تو اتنی اچھی خوشبو ہوتی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس کے اور ہمارے برابر والوں رات کی رانی لگی ہوئی ہے یا کیا ہے اتنی زبدس خوشبو آ رہی ہوتی ہے کہ دل چاہتا ہے یہیں بیٹ جائے بندہ تو خیر منع کرتی ہوں میں اس کو کہ رات میں پودوں مودوں کو مچ چھو پتہ نہیں پتہ نہیں ہوتا کہ کیڑے ہوں یا کچھ ہو لیکن خیر انہوں نے ایک توڑ لیا تھا بلکہ توٹا ہوا تھا اور وہ اس نے مجھے دے دیا تھا کمرے میں رکھ لو ایسی چل رہا ہوتا ہے جس وقت تو اس وقت اتنی اچھی جو ہے وہ خوشبو بھر جاتی ہے کمرے میں ماشاءاللہ سے ایک ہی یہ رکھ لیں اس کی اتنی زبردست خوشبو ہے ماشاءاللہ سے اور منحل سلی گئی تھی میرے والے کام کرنے ماما لیمو ماما لیمو توڑ لیں میں نے کہا نہیں توڑنا نہیں ہے بیٹا یہ بعد میں ذرا بڑے ہو جائیں پھر دیکھیں گے تو وہ اس کو شاید پہلے دیکھے نہیں تھے ان کو آج دیکھا تو وہ بڑی خوش ہو رہی تھی کہ ماما لیمو خیر ادھر منحل پودوں کا جائزہ لے رہی تھی اور وہ ہو رہی تھی کہ ماما یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی بابا کا ہم بھی سب کرتے بابا نے ہمیں عزت نہیں دی بابا نے ہمیں پوچھا نہیں جانے کے لیے اور یہ ادھر آگئی تھی اتنا اترار رہی تھی کوئی کہ میں تو گئی تھی گھوم کے آئی ہوں اف ان کے تو دماغیں نہیں ملے تھے ایٹیٹیوڈ اتنا تھا ان کا خوش بچے خوش جاتے ہیں تو اچھا لگتا ہے شیڑ چھاڑ میں میں ان کو شیڑ رہی تھی کہ تم میرے ہزبن کو لے کے چلی گئی تھی یہ اترار رہی تھی تو میں نے کہا تو کہتی وہ آپ کے ہزبن نہیں وہ میرے بابا ہے تو خیر ادھر بچوں کے ساتھ لگے ہوئے تھے اور راہی سونے چلے گئے تھے اور رات میں پھر اس کے بعد سہری کا ٹائم ہو گیا تھا اور رائیما کو کھانے تھے میگی اور منحل کو کھانا تھا کباب کا سینڈوچ اور زین کو کھانا تھا چیز اوملیٹ تو مطلب میں ہر چیز ہر کے لیے الگ الگ بنا رہی تھی اور جل جی ادھر ایک کا بن رہا تھا ادھر ایک کا تو تھوڑا سا اڈھر بھی اوملیٹن کا زیادہ تھوڑا سا پگ گیا تھا لیکن خیر صحیح تھا تو بس میں نے پھر جل جل جلی سینڈوچ ریڈی کیے تو زین کو تھا کہ ماما مجھے لائف سا دے دیں کیونکہ اس نے بریانی کھالی تھی افتاری کے بعد میں نے بریانی بنائی تھی تو اس کی تو میں نے کوئی شوٹ نہیں کیا کیونکہ بہت ہی تھکن بھی ہو گئی تھی اور حشر ہو رہا تھا صفائی فائی کر کے تو خیر ادھر پھر میں نے جل جل جلی بس سینڈوچ ریڈی کیے اور منحل کا الگ بنانا تھا ان کا الگ بنانا تھا اور یہ سینڈوچ بنانے میں جو میرے سینڈوچ مکر کا حال ہوا ہے اور اس کے بعد میرا اور برا حال ہوا تھا اس کو صاف کرنے میں مجھے تقریبا پون گھنٹہ لگ گیا تھا اتنی بری طرح سے وہ چیز میلٹ ہو کے پیچھے مشین میں لگ گئی تھی کہ بس میں بتا نہیں سکتی بہت برا حشر ہو گیا تھا اور خیر میں میں نے ادھر جل جل جلی سب ریڈی کیا کیونکہ خود میں اتنا تھک گئی تھی اس وقت تک اتنے بردن نکالتے ہیں میرے بچے بس ذرا سی دیر ہوتی ہے اور فوراں چیزیں بیڑھا گر کونے لگتی ہیں خیر ادھر اب یہ منل کا سینویچ ریڈی ہو رہا تھا اور میرے ہر بچے کو ایک نئے حساب سے چیزیں چاہیے ہوتی ہیں ادھر میں میونیس لگا رہی تھی میونیس کے ساتھ ان کو کھانا تھا تو بس کوئی کیچپ نہیں کچھ نہیں کبھی ان کو کیچپ کے ساتھ کھانا ہوتا ہے تو خیر بس جلی جلی میں نے اس میں ان کو چیز نہیں چاہیے تھی بس یہ چیزیں کر کے میں فارغ ہو گئی تھی کر کے تو میں نے بھی آج پراتھا یا روٹی نہیں کھائی دلی نہیں جا رہا تھا تو بس میں نے بھی سینویچ ہی کھا لیا تھا سہری میں نہیں کھایا جاتا ہے پہلے تو خیر ہم سہری نہیں کرتے تھے میں شادی سے پہلے ہم بہنیں چار بہنیں اور امی ابو ہوتے تھے تو ہمارے صرف دو پراتھے بنتے تھے جو آج تک لوگ یقین نہیں کرتے ہیں لیکن ایسا ہی تھا نہیں کھایا جاتا ہے اور اب تو خیر پھر کھا لیتی ہوں لیکن پہلے بلکل نہیں کھا جاتا تھا اور جس وقت لوگ ہوتے ہیں تو پھر کھا لیا جاتا اکیلے تو بلکل دل نہیں جاتا ہے اور بس ادھر یہ بچوں کی چیزیں ریڈی ہو گئی تھی اور میں ٹری سیٹ کر رہی تھی تو منحل آ گئی تھی کہ میرے پریٹ میں تھوڑا سا چھلی گار لے کیا کیچپ بھی کچھ دال دیں اور رائمہ کو پلین مہگی پسند دیں تو وہ خیر چکن والا فلیور ختم ہو گیا تو میں نے مسالہ فلیور بنایا لیکن پھر میں نے وہ تھوڑا سا مسالہ ڈالا باقیے میں نے ہٹا دیا تھا اور پھر اس وقت میں آلموسٹ یہ ریڈی کر چکی تھی میں ٹری لے کے نکل رہی تھی تو زین نے کہا کہ ماما مجھے لسی بھی پینی میری کوشش ہوتی ہے کہ میں سہری میں لسی بنا لوں منحل بھی شوق سے پی لیتی ہے زین بھی پی لیتا ہے دودھ یہ لوگ بالکل نہیں پینا چاہتے ہیں دودھ مجھے ان کو زبردستی پیڑانا پڑتا ہے اور یہ کچھ فروٹس رکھے ہوئے تھے کٹے ہوئے تربوز اور خربوزہ تو میں نے یہ رکھ دیا تھا کہ یہ تھوڑا سا کھا لے تو پانی کی کچھ تو وہ کمی پوری ہوتی ہے اور مجھ سے افتاری میں تو یہ نہیں کھائے جاتا ہے افتاری میں میں جامی شیری پیتی ہوں مجھے ہوتا ہے کہ بس جتنا اس وقت ہاتھ نہیں رک رہا ہوتا ہے کچھ کھایا تو جاتا نہیں ہے پھر میں افتاری کے بھی آدھے گھنٹے بعد جب میں چائے بناتی ہوں تو پھر چائے کے ساتھ میں کچھ کھاتی ہوں اور یہ دیکھیں ذرا ادھر یہ اببہ بیٹی کے یہ میرے پاس پرانی کچھ پکس پڑی تھی تو میں نے اس میں کر دی یہ بہت اچھی میری پیموری ہے راہیل اسلام آباد سے آئے تھے اور یہ بیٹیوں کے ساتھ ان کا یہ انگامہ چل رہا تھا تو خیر اللہ تعالیٰ اسی طرح سے ہستا مسکراتا رکھیں سب کو اور اپنے اپنے گھروں میں آباد رکھیں انشاءاللہ اپنا خیال رکھئے گا آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی اگلے ولوگ میں اللہ حافظ